اور بھی ہے یعنی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا علاج خاص کر کے قرآن پاک سے میں چاہوں گا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے ہی ثبوت دو تو میں بھی چاہوں گا کہ آپ بھی قرآن سے ہی جو ہے جادو کا علاج جو ہے وہ بتائیں گا اچھا میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا جی بسم اللہ لوگ کہتے ہیں جی کارے دلاج کارے نہ لی اکثر کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا دخیر نہیں کہا سکتے ہیں بہت بڑا جھوٹ ہے بہت اچھا کارا جادو ہو گئی جادو کا علاج اب جادو کا نہیں کرے گا ٹھیک اب مجھے یہ بتائیں کہ خدا نہ خاصتہ کسی کپڑے پر نجاستہ لگ گئی ہے شراب پر لگ گئی ہے تو کیا شراب سے دوئیں گے نجاستہ لگ گئی ہے اس کو ساپ پانی سے دوئیں گے تو تب ہی ہے نا بے شک اور پھر مسلمان کا کسی بد مذہب کے پاس جانا اور پھر اس نیت سے کہ جادو کے کار جادو سے ہی ہے جبکہ پتہ بھی ہے کہ جادو شیطانی علم ہے اور شیطان سے اچھے کی امید رکھنا یہ بہت بڑی ہماکت اور جاہل ہے جہالت ہے اس لئے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نازل کی آمن قرآن کو مومنین کے لئے شفا اور رحمت بنا کر اور ظالموں کو ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے بے شک یعنی ظالم سے کیا مراد ہے جو ظلم کرنے والا ہے جو بد مذہب ہے جو رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خان نہیں ہے وہ جب قرآن پڑے گا یدلو بہی کسیرہ و یہد بہی کسیرہ اس کے خسارے میں اضافہ ہوگا اور مومن جب قرآن پڑے گا ہدایت کی نیت سے تو اللہ کے فضل سے اس کو شفاہ ملے گی اچھا پہلی بات یہ ہے کہ جادو کے سب سے بڑے توڑکی بات کی جائے سورہ فلق اور ناس ہے جس کو رسول پاک علیہ السلام نے پڑا حضور علیہ السلام سے بڑی استیس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کی اور سرکار کی ذات پاک سے بڑی دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں سبحان اللہ سورہ فلق اور ناس ام المومنی نظرت آئیشہ تو صدیق کا عطیق کا عفیفہ سرکار فرماتی ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام ندر پت سے بچنے کے لیے شیعتین کے اشارت سے بچنے کے لیے بڑی دوائیں تلاوت فرماتے پڑھتے سکھاتے تھے جب فلق اور ناس نازل ہوگی حضور نے پھر ساری چھوڑ دی اللہ اکبر جس کو سرکار تعلیم فرماتی ہے یہ فرمات سبحان اللہ سورہ فلق اور ناس پڑھا کرو سورہ فلق اور ناس پڑھا کرو اور حضرت ہمارے ایک ماضی کریم میں بزرگ ہوئے نقشبندی سلسلے کے حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی صدیق کے پاک سرکار کردنے سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اثر کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے اس پر جادو نہیں ہوگا اگر جادو ہو گیا تو قیامت کے دن مجھے گرے بانتے ہیں اتنے وسوق کے ساتھ ہو فرماتے ہیں وسوق ہونا چاہیے مولا علی سرکار کررہ ملہ واجل کریم سے کسی نے پوچھا جی آپ موت کی حقیقت کو بڑے وسوق سے بیان کرتے ہیں بڑے تیقن سے بیان کرتے ہیں بڑے یقین محکم سے بیان کرتے ہیں تو بڑا یقین ہے آپ کو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا قبر کے اندر بندہ زندہ کیا جاتا ہے تو کسی نے کہا جی آپ اتنے یقین سے پھر کیوں بیان کرتے ہیں فرمایا کہ تین سو بار مجھ پر موت تاری ہو پھر موت زندہ کیا جاتا ہے موت و آیات کے تسلسل سے گزروں تو مجھے اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا رسول اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جو سرکار نے فرما دیا برحق ہے تو خامخواہ جاہل عاملوں کے پاس جانا ان کے پاس جا کے اپنا وقت زائع کرنا پیسہ زائع کرنا بسا وقت اللہ معاف کرے عزت دعو پر لگتی ہیں جو حالہ جی عقائد خراب ہوتے ہیں بعد دخیدہ ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ سورہ فلک ورناز خدا نخواستہ کسی پر جادو ہو جائے یہ نہیں بھی ہے کتنا وقت لگتا ہے سورہ فلک ورناز نوازی بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مسجدہ نکلتے نکلتے یا نماز پڑھ کے اٹھتے اٹھتے ہو گیرہ گیرہ مرتبہ پڑھ لیں خواتین اپنے گھروں میں پانی کی بہتر رکھ لیں تو پڑھا اس پر دم کر دیا خود بھی پیئیں بچوں کو پلائیں کسی کو بخار ہو گئے اس پر چھڑک دیں انشاءاللہ اس کے برکت سے جادو پی اسرات بھی ختم ہو جائیں گے اور بھی بہت ساری بیماری ہیں نظر بعد کے اسرات بھی ختم ہو جائیں اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیات آیت القرصی سورہ فاتحہ وہ ہے جس کے بارے میں امام الامہ کشف الگمہ سراج الامہ امام عاظم ابو غنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے دس ہزار بیماریوں کی شفارت سورہ فاتحہ شریف آیت القرصی سورہ توبہ کی آخری آیات جس پر خدا نہ خواستہ جادو ہو جائے یہ پڑھ کر گیارہ گیارہ مرتبہ دم کیا جائے چند دن کی عمل سے انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا بہت اچھا یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاہل آمیلین کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک سیری لینی ہے ان پڑھ کے تراتی دس وے زاکت قبرستان داب کے انہیں ہیں ایسے یہ اچھا پہلے جنات اٹھو اور لاکھ جانے گا ٹھیک ہے جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن مجود آتا تو پھر پٹے پٹے پنگلیں پھر ہمیں کیا ضرورت ہے بلکل قرآن پڑیں کیا قرآن شفا نہیں دیتا اللہ اکبر قرآن شریف کی ہر ہر آیت سبحان اللہ ہدایت اور شفا کا پیغام بلکہ حضور کی امت کا لیائی اچھا باقی رہی بات کوئی انشاءاللہ اگر کندا پوچھتا ہے انشاءاللہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے تو میں کیا کروں تو چھوٹے سے لے کر بڑا عمل اور بڑے سے لے کر چھوٹا آیت القرصی سے کام لیتا سبحان اللہ آیت القرصی قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ عظیمہ کریمہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ حدیث پاک ہے جس نے ایک مرتبہ آیت القرصی پڑی اس کی جان محفوظ ہوگی جس نے دو مرتبہ پڑی اس کا مال محفوظ ہوگی جس نے تین مرتبہ پڑی اس کی جان مال اور اس کا گھر محفوظ ہوگی آیت القرصی کو گیرہ مرتبہ پڑھیں بہت اچھے آخر جو کلمات ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ یعنی ایک بار پڑی ہے ان کلمات کو گیرہ مرتبہ دوہر آجائے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے یہ جو مشایق سے چیزیں آتا ہوئی ہیں جو بزرگوں کے مجربات ہیں بلکل ایسے یہ یہ وہ پڑھ کے سنائے جائے بہت اچھے اچھا گیارہ مرتبہ یہ کلمات دوہر آجائیں ایک مرتبہ آجت القرصی شروع کی گیارہ مرتبہ آخری جو کلمات دوہر آجائیں اس طرح گیارہ مرتبہ آجت القرصی پڑھ کے پانی پہ دم کریں مریض کو پیلائیں بڑے سے بڑا جادوی انشاءاللہ ختم ہو جائیں بہت اچھے چند دن یہ عمل جاری رکھیں جے جے اللہ کے فضل رکھیں اچھا